بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعیرات کا بہتی خاص اور مچرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرو گی قرض سے نجات کا یہ بہتی خاص اور مچرب عمل ہے صرف ایک دن کی اس خاص عمل سے اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حکم سے اتر جائے گا اور رزق میں وسط اور برکت بھی آئے گی تو عمل کیا ہے اور اسے کس طرح سے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں میرے ایسے تمام بہن بھائی جو قرض کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اور ان سے قرض کی رقم کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس ماہی مبارک میں صرف ایک مرتبہ یہ خاص قرآنی عمل کرو بھلے آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہ ہو رہا ہو اور اسی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو تو یقین کامل اور اخلاصی نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ صرف ایک عمل کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک گھیب سے ایسی اسباب پیدا فرما دے گا کہ پہاڑ جتنا بھی گرز بھوکا تو انشاءاللہ عزوجل نجات حاصل ہوگی آپ نے یہ خاص عمل ایک ہی نشست میں بیٹھ کر کرنا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس خاص عمل کو کرنا ہے اس خاص عمل کو کرنے کے بعد آپ جب اللہ عزوجل سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو رد نہیں فرمائیں گے ناظرین و سامین عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا خاص عمل بھی بتا دیتی ہو کہ جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ ایسا خاص عمل ہے جو بہ آسانی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں سفر میں کر لیں گھر میں کر لیں جس جگہ پر کام کاج کرتے ہوئے بھی آپ اس خاص عمل کو کر لیں انشاءاللہ عزوجل یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی حضرت شیخ حافظ احمد بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص نمازی فجر کے بعد مغیر کلام کیے بینہ کسی سے بات چیت کیے مجھ پر سو بار درود پاک پڑے تو اللہ عزوجل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا تیس دنیا میں اور ستر آخرت کے لئے رکھے گا یعنی ستر آخرت میں پوری ہوں گے ایک روز سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو جہاد کریں اور اسلام کو پھیلائیں چار سو حج کا ثواب پائیں جو لوگ حج اور جہاد کی طاقت نہ رکھتے تھے بہت زیادہ کھمکین ہوگی تو اللہ عزوجل نے اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وئی پھیچی کہ اے محبوب جو امتی آپ پر درود پاک پڑے گا وہ چار سو غزوہ کا ثواب پائے گا اور ہر غزوہ کا ثواب چار سو حج کے برابر ہوگا اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین شخص یعنی تین لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین شخص کون ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کمکین امتی کا غم دور کریں اور جو میری سنت کو زندہ کریں اور جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے قیامت کے دن یہ تین شخص یہ تین لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازوں مشرق میں ہے دوسرا بازوں مغرب میں جب میرا کوئی امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں کوتہ کھا کر اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں تو وہ فرشتہ پانی میں گوتہ کھا کر اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پڑوں سے جو بھی کترے نکلتے ہیں تو اللہ عزیز و جل ہر کترے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک درود پاک پڑنے والے کے لیے استقفار کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے فرشتے اس پر درود پاک پڑتے ہیں اور اس درود پاک پڑنے والے کے واسطے استقفار کا ورد کرتے ہیں اللہ عزیز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وی پھیجی کہ اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میدانی محشر میں پیاسے محفوظ رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میدانی محشر میں پیاسے محفوظ رہوں تو اللہ عزیز و جل کا حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑتا ہے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بہت پڑا کرتے تھے ناظرینوں سامنے درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے ایک عورت نے خواب میں اپری بیٹی کو سخت عذاب میں دیکھا اور اس کا حال حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو اتفاقا اسی روز حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بیٹی کو خواب میں دیکھا جو بہترین تخت پر بیٹھی ہے سر پر شاندار زرین تاج رکھا ہے آپ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو اس کے خلاف بیان کیا تھا لڑکی نے جواب دیا میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا ہم ستر آدمی عذاب میں گرفتار تھے ایک شخص ہماری قبروں کی طرف سے گزرا اور اس نے درود پاک پڑا اور اس کا ثواب ہم سب کو بخش دیا اللہ عز و جل نے اسی درود پاک کی برکت سے ہم سب کو عذاب سے نجات بکھی اور جو فرد و کرم میرے حصے میں آیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرینوں سامن درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اسی ماہ مبارک میں کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس خاص عمل کی برکت سے گھر میں آسیب جادو جنات کا اگر مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ ایک سورہ مبارکہ کا نہایتی مچرب اور خاص عمل ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے تمام حاجتیں تمام مقاصد اور زندگی کی تمام الچھنے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ماہی رمضان المبارک کی تیسری جمعہ رات ہو کسی بھی نماز کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ قاہف کی تلاوت کریں پھر درود پاک پڑھ کے اللہ عز و جل سے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل اسی ماہی مبارک میں اس عمل کی پرکتوں سے اللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ کرد کی رقم کا انتظام ہو جائے گا ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے میری ایسے تمام بہن بھائی جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پیسی نہیں قرض کس طرح آدھا ہوگا گھر کا قرض کس طرح سے چلے گا بس اللہ کے ذات پر پروسہ کر کے یہ ایک عمر کر دیں انشاءاللہ عز و جل زندگی کی تمام الچھنے حل پہ جائیں گے ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیچ کے اللہ حافظ